اعوذ باللہ من شیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم انت دینا عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلالعقدد من لسانی یفقہ قولی رسپیکٹیر ویوزن لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے وہ ہے سورہ آل امران چپٹے 3 ورس 19 کا ایک سیگمنٹ ایک ٹکڑا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان دینا اللہ کی نظر میں جو دین ہے way of life ہے وہ ہے صرف اسلام total social political economic system with rights and rituals اس کو سب جوڑا جائے اس کو synthesize کیا جائے جو وہ جو چیز نکلتی ہے وہ ہے اسلام آج جو ہے کوئی lecture نہیں ہے آج کوئی اسلامی lecture نہیں میں دینے لگا آج میں تفسرہ کروں گا جو current affairs ہیں خصوصاً جو معاملہ چل رہے ہیں روس اور یکرین کے بیچ میں درمیان میں یہ کہاں تک escalate ہو سکتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ میں حسنِ ذن رکھنا چاہتا ہوں میں کوئی negative بات یا negative predictions یا غلط بات کو میں امید نہیں رکھنا چاہتا کہ غلط اور گندہ گمان نہیں رکھنا چاہتا لیکن جو ground facts کی realities ہیں اس سے آنکھیں پھیرنا بھی بری بات ہے وہ بھی نائنصافی ہے ہمیں تھوڑا rational approach لینی چاہیے تھوڑی کہتے ہیں نا وسیع ہے ایک broad perspectives دیکھنے چاہیے ایک foresight دور تک کی ہونی چاہیے صرف یہ نہیں کہ ایک چھوٹی سی بات بات لے کے معاملہ لے کے بعد ختم کر دیں پہلی بات یہ ہے کہ میں ایک چیز clear کر دوں میں یہاں پہ کوئی ریٹنگ لینے کے لیے بیان نہیں دے رہا نہ میری کوئی monetization ہے ہم اللہ کے ساتھ business کرتے ہیں اور رب ہی ہے جو جانتا ہے ہزارے معاملات ہم یہاں پہ ریٹنگ نہیں کہ آج کا یہ hot topic چل رہا ہے تو میں یہ topic start کر دوں آپ لوگ کا میرا پتہ ہے میں ایسے کام کرتا ہی نہیں ابھی بات ہے ضرورت کی necessity اور وہ کیا ہے یہ جو روس کا attack ہونا یکرین کی اوپر invasion ہونا جو ابھی تک کلی طور پر نہیں ہوئی آج کی date کے مطابق یہ کہاں تک escalate ہو سکتی ہے اور اس کے نقصانات کس کس کو بھرنے پڑیں گے یہ معاملہ جو ہے اتنا easy نہیں جتنا ہم نے اس کو لیا ہے دیکھیں اس سے پہلے آپ کو سب سے پہلے جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا historical background پتہ ہونا چاہیے تھوڑا background اس کا root cause medical کی ایک terminology ہے etiology ایک ہے prognosis ایک بیماری ہے اس کا prognosis لیا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے ایک ہے ideology اس کا root cause کیا ہے وہ لگی کیوں بنی کیوں ہمیں اصل میں root cause کی طرف جانا چاہیے سب سے پہلے آپ ایک چیز سمجھ لیں کہ ڈیو ایس ایس آر کیا ہے کس چڑیا کا نام ہے اس کو کہتے ہیں council council members اس کے کچھ states تھے ان states کے اندر رشیہ was one of the states of ڈیو ایس ایس آر یہ میں بات کر رہا ہوں جب ڈیو ایس آر کی سلطنت گرائی گئی تھی ویلیڈیمر لینن جو جینرل تھا اس نے بعد جو ڈیو ایس آر بنی یہ ورلڈ وار ون کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد کی یہ ورلڈ وار ون کے آس پاس کی بات ہو رہی ہے اس وقت جو ڈیو ایس آر کی جب سلطنت گر گئی تو جو روس کا جو معاملہ تھا وہ states تھی جس کے اندر one of the states name was رشیہ اس کے ساتھ یہ ساری سب states تھی یکرین یوگو سلاویہ بوسنیا چچنیا قغاخستان اور on and on پھر یہ جورجیا کا علاقہ یہ ساری ایک states تھی اس وقت جس کی وجہ سے یہ ایک یو ایس ایس آر کہلاتا تھا جوزف سٹیلن کے جب دور میں اس کو کنٹرول کیا جاتا تھا as a satellite states independence تو کلی طور پر نہیں ملی تھی ورلڈ وار ڈو کے بعد لیکن ایک 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 جس کہتے ہیں کہ ایک ideology تھی کہ جو سارا eastern block ہے یہ سارا کنٹرول کیا جا رہا ہے کس سے سوویٹ سوویٹ کا لیڈر جوزف سٹیلن اور یہ ساری یالتہ conference ہوئی تھی اس کے بعد مختل مختلف conferences ہوئی تھی جس کا اندر true man doctrine آئی تھی جس کے اندر پھر پتا چلا تھا ونسٹن چرچل کی جو iron curtain speech تھی جو اس نے دی تھی after his tenure was finished اس کے اندرس نے بتا دیا تھا کہ ہمیں by evil inclination feel ہو رہی ہے ussr کے اندر کہ they need a world dominance اور وہ dominance ہوگی بنیاد totally communism کی اوپر میں دونوں کو سپورٹ نہیں کرتا میں صرف آپ کو حقائق بتا رہا ہوں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے اسی طرف دوسری طرف جو امریکہ کو تکلیف تھی وہ یہ تھی وہ کہتا تھا کہ نظام ہونا capitalism جو jewish bankers کا نظام ہے وہ دونوں اس طرف وہ لڑ رہے ہیں بارہ لو نے دیکھا کہ اس کے جو inclinations اس کے جو نیت ہے جوزف ٹیلنگ کی وہ اچھی نہیں ہے تو وہاں پہ یہ سارے معاملہ blockades ہو گئے جرمن blockade آیا یہ فلانا block ہے buffer zone create کیا گئے جو آج create کیا جا رہا ہے کہ یوکرین کے اندر جو refugees ہوں گے وہ buffer zone میں چلے جائیں زیادہ یا وہ refugee camps میں چلے جائے جہاں پر کوئی معاملہ جہاں پر سارا neutralize ہوگا کوئی کسی کو touch نہیں کر سکتا اور اپنا ڈھکانہ نکالو اور دفع ہو جاؤ یہ معاملہ تھا تو یہ سارے معاملات کیوں کیے گئے ان کا آغاز کیا ہے اس کی ideology کیا ہے وہ ہے economics یہ ہے battle of economics میں ابھی پڑھ رہا تھا اور روس کے اندر بقاعدہ کہا گیا پوٹین نے بولا ہے اس نے کہا ہے کہ یوکرین تو ویسے communism ہے ایک communist state ہے تو کیا problem ہے ہم بھی وہ ہی ہیں وہ بھی وہ ہی ہیں تو capitalism تو ادھر ہے نہیں تو communism کے یہ اثرات ہیں تو ہم سارے بھائی بھائی ہیں بلکہ ہم تو protect کر رہے ہیں اپنی اس state کو وہ خوئی بھی states جو ہم ان کو protect کر رہے ہیں تو ideology سب سے پہلے آپ کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا اور وہ کیا ہے اس ٹائم دنیا میں تین ایسی nations ہیں جو اپنے آپ کو globalize کرنا چاہ رہی ہیں number one Jewish community وہ کون سے جو زائن نظم کا خواب تھا کہ دجال کا پورا نظام آئے گا جو کہ آپ کہلیں کہ ایک parent company ہے اس کے بعد رشیہ کا ایک USSR کا greater خواب کہ وہ دوری دنیا کے اندر اپنا ایک نظام لاکر دے USSR great وہ اس کو واپس retrieve کیا جائے جو ممالک ٹوٹ کے آج democratic independence sovereign ہو چکے ہوئے ہیں ان کو واپس لیا جائے اور دوبارہ اسی طرح USSR کے اندر وہ دیا جائے امریکہ ایک میں کہہ لیں اسی میں اسی پیے میں رکھتا ہوں اسی ایکسز میں رکھتا ہوں وہ امریکہ اور یہ روس جو ہے واپس میں لڑتے رہے کھپتے رہے کہ ہم سپر تیسری ایک جو ہے نیشن جو گانا بجانے والی نیشن ہے ماراسیوں کی نیشن ہے گائے کا پشاپ پینے والوں کی نیشن ہے جو ہے موتر سرکار موڈی سرکار وہ جو جو مہا بھارت اشوکہ کا خواب دیکھے great indian empire create کرنے کے چکروں میں ہیں جو ایک ناچنے والی بے حیاء قوم جو اپنے سارے معاملات بھول چکی جن کا میڈیا نہاید گھٹیا جسا بارکنگ ڈاگز وائلڈ بارکنگ ڈاگز کی طرح کتے کی طرح بھونگتے ہیں ان کا میڈیا جو ہے نہاید خبیز قسم کا میڈیا وہ نیشن rape nation on earth جس کی عورت پروٹیکٹ نہیں ہے جس کے اندر جو lower community کے لوگ پروٹیکٹ نہیں ہے minority protected نہیں ہے یہ وہ نیشن کی بات کر رہے ہیں وہ اپنا greater خواب دیکھ رہے ہیں اور ان سب کے خواب جو ہیں grave yards بن کے رہ جائیں گے انشاءاللہ تو یہ تین آج لگے ہوئے ہیں تو ان کے پیچھے اب یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اب آتے ہیں جی یکرین اور رشیہ کی طرف ڈاس کاپیٹال کی کتاب لکھی گئی تھی مارک کارڈ مارکس فریڈرٹ انجل یہودی اناصر فرانکفورٹ میں لکھی گئی آیا revolution روس کے اندر ولیڈرمر لینین کے ہاتھ اسی کے نیچے اس کا چمچہ تھا یا اس کا سٹوڈنٹ تھا جوزف سٹیلن the man of steel کہا جاتا تھا اس کو لوہے کا بندہ بڑا ظالم تھا اور اس کے مرنے کے بعد جب اس نے پاور لے لی تو ورلڈ وار ڈو کا ناملہ ختم ہو گیا وہ یو ایس ایس آر کا جو خواب تھا کہ وہ ایسٹن یورپ کو اور نوردن یورپ کو اپنی گریفت میں لے لے اس کا خواب چکنا چور کیا ہٹلر نے اڈالف ہٹلر جرمنی سے یہ نازی پارٹی کہاں سے آگئی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اور یہاں پہ ایک جی بڑا موسولینی سے انسپائرڈ ہو کے ایک بڑا جو اینا فیرس کائنڈ اف لیڈر اس کی فائیڈی سپیچز وہ لوگوں کو ایسے نازی پارٹی کریئٹ کیا اور اس نے کہا کہ وہاں پولنڈ تک پہنچ گیا اس نے پورے یورپ کو قبضہ کنش گھتے جوزف سٹیلن کہتا ہے یہ تو بابا موسیبی کو بڑی شیعہ آگئی ہے یہ تو یہ ایسے سار کا خواب تھا پورا یورپ لے 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 نگا تو جب ہٹلر کو شکست ہوئی تو پھر روس امریکہ کے ساتھ ایک ایلائے بنا ہوا تھا اس ٹائم ورڈ وارڈ کے اندر انہوں نے کانفرنسز کی تھی کہ ہٹلر تو دفع ہو گیا جرمنی تو دفع ہو گیا جرمنی کا معاملہ تو کھل گیا اب لوگ سو چھوٹے ممالک یورپ میں جو ہیں جو جرمنی کے انفلونس میں تھے وہ سارے انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں تو اب ہم کیا کریں ہٹلر تو چلا گیا وہاں پر یہ کوششن ہو گیا کہ دونوں ڈیموکریسی کے جو بانسرییاں بجائی جا رہے ہیں لیکن جب ٹرومین کی کانفرنس ہوئی ہے ڈاکٹرین پیش کی گئی جب وہ یالٹا کانفرنس کے بعد ان کو پتا چلا ونسٹن چرچل کو اور اس سے پہلے جو تھا اس کے اندر کانفرنس امریکہ کے پریزیڈنٹ اور جوزف سٹیلن یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے اس کے اندر ٹرومین سے جو پہلے تھا انہوں نے دیکھا کہ بین تو دونوں ڈیموکریسی کی بجائی رہے ہیں لیکن کس کی ڈیموکریسی ایک تو کومیونسٹک آئیڈیا ہے اور دوسرا کیپیٹیلسٹک آئیڈیا ہے تو کس کی کس کی چلے گی یہاں سے پتا چلا جوزف سٹیلن کو یہاں تو ڈش ڈوش مارک یا ڈش مارک اور ڈالر بل کی لڑائی چل رہی ہے تو ڈالر بل جو ہے وہ تو اوپر آئے گا تو ڈالر بل کیپیٹیلزم ہے وہاں پہ کومیونزم ہے یہاں پر جو ہے جوزف سٹیلن نے یو ٹرنڈ مارا تو نے کہا نا نا یہاں تو بات ہو رہی ہے اب کچھ اور تمہارے نزدیک ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے ہمارے نزدیک کچھ اور ہے تو اب کیا کیا گیا ختم معاملہ کوئی یارٹا کونفرنس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا پیریس کونفرنس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا انڈ ریزلٹس کیا نکلے بیگ لائنز اف ڈیمارکیشنز انڈ آلٹرکیشن سٹارٹڈ ٹیرٹوریل بانڈریز جس کا جو پاور لگا وہ اس نے لے لیا اس وقت سے یہ کولڈ وار آج تک امریکہ کی چل رہی ہے ایک طرف کہتے ہیں جی یو ایس ایس آر کا ڈالر بل جو بل ہے وہ اوپر آ جائے اور دوسرے امریکہ کہتے ہیں نہیں جی ڈالر بل سے پوری دنیا کی اکانومی چلے اور مسلمانوں کا حال میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاڑتا ہوں میں اور ان کا یہ کہنا دیکھ میرے فرش پہ بھی آ کے نہ رینگ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے کہا تھا کہ یہ تو مسلمان کا حال ہے نہ ان کی دواء جنیوہ میں ہے سویٹزر لینڈ نہ ان کی دواء پیریس میں ہے نہ لنڈن میں کیونکہ فرنگ کی رگے جا پنجا یہود میں ہے the frankish empire of charlie manier is on the hands of jewish clause پنجا تو پنجا میں آگئی ہے اب کیا کروگے اور اس کی طرف میں آتا ہوں میں بھی آؤں گا اس پوائنٹ کی طرف کہ یہ جو United Nations and the League of Nations کیوں بنائی گئی تھی اور آج یہ نیٹو کا کیا پھٹا چل رہا ہے جو آج نیٹو فورسیز بھی پیچھے ہو گئی ہے یوکرین کے معاملے میں کیوں نہیں وہ کوئی help ہو رہی یہ کوئی مدد نہیں ہے جس کی وجہ members membership these are all the matters of membership they are all the matters of money making stuff سب بکوا ساتھ کر رہے ٹی پی آکے ہم درد ہیں کوئی کسی کا ہم درد نہیں ہے it's all about the matter of money powers conflict of interests between one nation to another اور وہ وہی ہوگا جس کا جو دل چاہے گا وہی ہوگا کیونکہ unity کسی کے اندر نہیں ہے unity تو ہے سرا مادہ پرست materialistic world کی بات ہو رہی ہے یہاں پر twice armed is he who causes just and thrice armed is he who gets in first روس نے attack کر دیا یوکرین پہ ختم اب جسٹ تھے کہ نہیں جسٹ تھے کہانیاں بناو میڈیا آو یلو جرنلیزم کرو شگر کوٹنگ کرو وائٹ جرنلیزم کرو بکواسہ دن رکھ کرو اور پیسہ کماؤ تمہارے جو ریٹنگز کے چینلز کی ریٹنگز بڑھیں گی اب یہ سارا معاملہ چلتا ہے لیکن اصل میں یہ کس direction بات جاتی ہے فائدہ کون لیتا ہے capitalists غریب مارا جائے گا کمزور مارا جائے گا یہ اس کے نقصانت ہوتے ہیں تو اب پوائنٹ سمجھیں یہ جنگ ہے کومنزم اور capitalism کی سٹان روس وہ اپنا خواب اب دوبارہ restore کرنا چاہتا ہے جو اس کے بالکنائزیشن ہوئی تھی سوویٹ وار میں اور انفورچونیٹلی پاکستان اس میں involved تھا سوویٹ وار کو ختم کرنے کے لیے اور سوویٹس کو ختم کرنے کے افغانستان سے مل کے اور کیا پتا یہ جو روس روس کا معاملہ کل کو پاکستان کی اوپر سے اس نے بدلہ لے لیا ہے کائنڈو بدلہ لے کہ ٹھیک ہے ہم نے تمہیں ہم سے لیا تھا ابھی ہم تمہیں کہا کیا پتا اللہ رحم کرے کوئی ایسا فریم ہو جائے فیوچر میں ہمارے لئے پروبلم پڑی ہے who knows don't know اور ان کا جو گریٹر خواب توڑنے کا جنہیں پریشن گلسی کا تیل لینا تھا اس کے اندر افغانستان اور پاکستان were the major key role players to tropple down سوویٹ آرمی جس کی ویسے بلکھنائز ہو چکے بلکھنائزیشن اور ٹکڑے 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 ہو گیا انہیں وہ انڈیپنڈنٹ سٹیٹس بن گئے اب وہ ساری انڈیپنڈنٹ سے روس واپس رہے چاہتا روس کا تیل کا نظام ٹاپ پہ چلا گیا ان کی ایکسپورٹنگ آف گیس نمبر ڈو پہ اب انہوں نے سارا اپنا angles figure out کر کے یہ اٹیک کیا ایسے تھوڑی اٹیک ہو جاتا رات ہو رات چائنا سپورٹ میں ہوگا چائنا کومیونسٹ ہے ساؤتھ اور نورتھ کوریا کی ڈیٹیلز میں میں جانا نہیں چاہتا you know that کہ ساؤتھ کوریا اور نورتھ کوریا ڈیوائیڈ اس لیے ہوا تھا کیونکہ وہاں پر کومیونسٹنگ انفلونس آ رہا تھا امریکہ بھی گیا آرمی لے کے لیکن بارال جو نورتھ کا ٹکڑا تھا وہ نہیں وہ بچا سکے ساؤتھ بچ گیا تو وہ تو ان کے ساتھ چائنا تو ان کے ساتھ ہی ہوگا definitely انڈیا کیا کرتا ہے اللہ ہو عالم میں نے جسا بولا ایک مرسی قوم ہے بھنگ پیوی قوم ہے انہیں ان کا کیا پتا ہے کیا کرنا انہوں نے کیا نہیں کرنا بس ایسی ایک قوم ہے ڈگ مگائی قوم ہے آئی ٹی میں آگے چلے گے مرسی پن میں آگے ہیں ناش گانا شراب زنا پری میریٹل سیکس ایکسٹر میریٹل سیکس ان کے ڈرامے ہر قسم کے یہ آپ کوئی ملیں گے اب شادی رواج ختم رس کسٹم ختم رائٹس ریچولز ختم یہ تو مسلمان ان کے بیچ میں رہتے ہیں کوئی حیاء اور شرم کے بین جو پانسری ان کے بیچ بچتی ہے نہیں تو یہ بھی ان کے اخلاقیات ختم ہندو ازم سے کوئی چیز انہوں نے اب نہیں لینی they are just سیکولر سٹیٹ اور اوپر ڈمیز پپیٹ بٹھائے ہوئے ہیں جو آرزی طور پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دن رات بکواس کرتے ہیں جی ہم لوگ یہ کر لیں گے ہم لوگ کر لیں گے یہ کر لیں گے دیکھ لے تھے کون کیا کر لیتا ہے بس یہ ان کی ریپ نیشن اس ہے ریپ نیشن اور ریپ حیون فور دہ ہول وومن انڈیا تو اصل میں یہ پوائنٹ ہے اب روس اور اشیاء اب آپ چلتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف کہ یہ جو نیٹو ہے اور نیٹو ہے یا یہ جو ملیگ آف نیشن اور یونائٹی نیشن یہ کیا ہے سب سے پہلے بات سمجھے جب جوزف سٹیلن کا یوٹرنڈ ہوا تو اس ٹائم جو نوردرن ٹیریٹریز تھے یورپ کے ان کو ایک خوف تاری ہو گیا ہے کہ جو سوویٹس ہیں یہ کبھی بھی آ کے ہم سے یہ ساری چیزیں چھین سکتے ہیں جیسے انہوں نظار سے چھینی تو انہوں نے ایک فورس کیریٹ کی نیٹو میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بتاؤں ہسٹوریکل ایسپیکٹ سے کہ یہ کچھ کانفرنسیز ہوئی تھی یالتہ کانفرنس 1945 میں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ان کے لیٹ جو تھے ونسٹن چرچل جوزف سٹیلن اور روزا ویلٹ فائدہ نہیں ہوا انہیں آگے چلیں پھر پوسٹ ڈیم کانفرنس ہوئی 1945 میں پھر سکس میں چرچز کی آئرن کرٹن سپیچ آئی پھر آپ کو اگر آپ چلتے جائیں تو لونگ ٹیلیگرام اوو نویخوز ٹیلیگرام اس کے آپ کو ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے پھر ٹرو مین ڈڈاکٹرن ہے جس سے یوٹن مارا گیا جوزف سٹیلن یوٹن مارا مارشل پلان آیا بلین ڈالرز کی جو ہے نا ایسٹرن ویسٹرن ویسٹرن جو بلوک تھا اس کو دیئے گئے مارشل پلان جی تھا اس کو بلین ڈالرز کی امریکہ ڈالرز نے ان کو تاکہ آپ مہترف ہو جائیں جس کے سے جو جوزف سٹیلن تھا وہ اور کہتے ہیں نا کہ الیرٹ ہو گیا ویجیلنٹ ہو گیا کیونکہ وہ چاہتے ہیں ڈوش مارک ہے وہ اوپر آئے وہ کتنے ڈالر بلو پر آئے پیسوں سے دوسرے کو خریدنے کی کوشش گئے گئی وہ ایک اور ریزن تھا جس میں جو ویسٹ جو ایسٹ جرمنی تھا وہ مارشل پلان میں آگیا ویسٹ جرمنی سوری جو ایسٹ تھا وہ بلوک کھڑک کر دیا گیا اس میں ان کا فائدہ نہیں ہوا جو مین پوائنٹ کی طرح میں رہو کرییشن آف نیٹو نیٹو کا آغاز ہونے کی وجہ یہی تھی کہ پروٹیکٹ کیا جائے یو ایسس آر سے لیکن جب آپ کو پتہ جو سوویٹ یونین ڈیزولو ہو گئی تھی سوویٹ یونین جب بنی تھی اور یہ ڈیزولو ہو گی تھی رشیہ جو تھا یو ایسس آر اور پھر یہ روس پر رہ گیا صرف اس ٹھم جو نیٹو کا افسر تھا اس نے کیا بولا تھا جو جنرل تھا اس نے کہا تھا اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے یو ایسس آر سے قبر بن چکی ہے اس کی اب نیٹو کھڑی کی گئے اسلام کے خلاف اسلام کے خلاف اسلام کے خلاف اسلام نے ان کو نہیں بھولتا اسلام نے ان کو بھولتا اس کا خوف نہیں ان کو بھولتا اب یہ سن لی جی کریشن اس کے دویو advertisement اٹلalı ت repetitive discussing bٰ اطلانantis ملے اتسانی اڭو اڭو اتسان saw شکری видео ایسی ای جو eadوي ای ڭو 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 ڭ ڭو جو وال ملینز مور ٹروپس مین کی پوائنٹ کیا تھا جو نورڈن ٹیرٹریز ہیں اٹلانٹک خاص طور پہ وہ ساری پروٹرٹ کی جائے یو ایس ایس آر کے خلاف علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات گئی تھی جب لیگ آف دی نیشنز بنی تھی یہ نیٹو لیگ آف دی نیشنز کے انڈر چلتا ہے یہ اس کی باڈی ہے ون اف دی باڈیز آف لیگ آف نیشنز اور یونائٹی نیشنز اب نیو ٹرمینالوجی مینکل لیگ آف نیشنز بنی تھی جس آفٹر ورڈ وار ون اور اس کو ریپریزنٹ کیا گیا تھا امریکن پریزیڈنٹ میں ویلسن ووڈرو یا ووڈرو ویلسن نے اس کے اندر فورٹین نقاط تھے فورٹین پوائنٹس اس نے پیش کیا تھے جیسا شیکس پیر کے جو ہے سونٹس ہوتے ہیں نا اس کے اندر اس نے کیا کہا تھا اس نے یہ کہا تھا اب ہم دوبارہ ورڈ وار جو ہے نا ایکسیپ نہیں کرتے اب سب کو پروٹیکشن اور پیس نام رکھا دی لیگ آف دی نیشنز وہ سٹارٹ کی گئی تھی سویڈزل لینڈ کے اندر اور پریز کانفرنس کے اندر سٹارٹر تھا ووڈرو ویلسن لیکن کانگریس نے اس کو امریکہ کی سپورٹ نہیں کیا تو وہ اس کا پارٹ نہیں بن سکی امریکہ was not the member of لیگ آف دی نیشنز علامہ اقبال نے اتنی خوبصورت پروفیسی 30ز میں انہیں نے کہا یہ جو لیگ آف دی نیشن یہ تو سسکیاں کھا رہی ہے دم توڑ رہی ہے لیگ آف دی نیشنز اوہ مسلمانوں نہ تمہاری دوا ہے جینیوہ سویڈزل لینڈ لیگ آف نیشنز میں کفار کے نہ تمہاری دوا ہے پیرس یا لندن میں کیونکہ فرنگ کی رگے جا ہے پنجہ یہود میں اب فرنگش ایمپائر کا دور ہے وہ تو ان کو پکڑ لیا ہے اپنے پنجے میں پکڑا ہوئے تم لوگ کیا کر لوگے ہمارا اسلام مسلمانوں کا صرف حل ایک ہے جب آخر میں بتاؤں گا کہ آج ہم لوگ ساکھ کیا ہے اور دوسری بات یہ ڈیزولو ہوگی 1949 میں علامہ اکبار نے جو پروفیس جیتی تھے وہ ٹھیک نکلے what a genius man he was what a genius man کہ یہ ڈیزولو ہو رہی ہے اور ڈیزولو ہوگی ان کے بننے کے بعد ڈیزولو ہوئی پھر جونائٹیڈ نیشنز بنی اس کے اندر جو تھا پھر جو امریکہ کا صدر بریٹن فرانس وہی ممالک انہوں نے کہا اب ہم اس کو پکے طور پہ جو ویڈرو ویلسن تھا اس کو جو سٹروک ہو گیا تھا اس کے چودہ نکات کو آگے ایکسٹینڈ کیا اور پھر ایک نیشن کریٹ کیا اور اس کے چارٹرز بنائے اور چارٹرز کو سگنیٹریز بنائے کہ جی جب ملک اس کے سائنز کریں گے تو ہم اس کی پروٹیکشن میں لائیں گے اور اس کی ایک باڈی ہے نیٹو یہ ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن اس کی ایک باڈی ہے ایڈوکیشن سسٹم اس کی ایک باڈی ہے سوشل لائز پولیٹیکل لائز اکنومیکل لائز یہ سب اس کی سب باڈیز ہیں یہ سارا یونائٹی نیشنز کے انڈر چلتا ہے اور ان کی اپنے ایک سپریٹ ٹروپس ہیں یون ٹروپس کہتے ہیں جو یہ مختہ مبالک میں بیجتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ملک ان چیزوں کو فالو کرے تو یہ بنائی گئی لیگ آف دیکس کے لئے یہ نیٹو بنائی گئی اسی خوف جو پہلے چلتا رہا وہ اس کی سب باڈی ہے اس کے اندر بھی مین ریزن بنانے کی تھی ورلڈ وار ون کے بعد سوویٹس اب اسی کی کنٹیونیشن چلیے لیکن اب اسلام سے تھرڈ ہے یہ سارا معاملہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بیک گرونڈ بتا ہونے چاہیے اب آگے کیا ہوگا ایک آرک ڈیوک جو تھا فردی نیند آف آسٹرو ہنگیریان ایسیسینیٹ ہوا اپنی بیوی کے ساتھ 1910 سے پہلے ملینز لوگوں نے اپنی جانے دی ورلڈ وار ون ایک شخص آسٹرو ہنگیریان اس کا کیا لینہ دینا جرمنی ملا فلانا ملا ایکسیس مل گے اور آلائیز بن گے اور کتنے ملین لوگوں نے جانے دی ہیں ایک شخص کے اوپر یہاں تو ایک سوویڈین سٹریٹ ہے یوکرین اس پہ آپ قبضہ کر رہے ہو تو اس سے کیا آپ کو پتہ ہے کیا دومینو ایفیکٹ ہو سکتا ہے پوائنٹ یہ نہیں ہے about یوکرین the point ہے کہ what will be the next step of Putin اب یہاں تو یہاں تک بات ختم ہوگی باگے کیا کرے گا اب یوکرین سے بعد next let's suppose اگلا جو نیبر ہے اٹلی فرانس جرمنی پولینڈ ان سب کو اب یہاں پر تنشن لگ گئے ہیں ان یونائٹیڈ کینگڈم یہ سارا یورپ ہے اب یہاں کیا ہوگا آہستہ آہستہ کہیں یہ وہاں آجے یہ سارا ہٹلر جو تھا تب ہی تو اس کو کہہ رہے put in is another ہٹلر ہٹلر بھی تو پولینڈ تک پہنچ گیا تھا next 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 to the left go keep going to the west and get all of it یہ آگ جو امریکہ کے ایک دم لگ گئی ہے وہ یہ لگ گئی ہے کہ وہ کومی نظم کا جوزف سٹیلن کا وہ ڈھانچا یہ پوٹین پورا نہ کر دے اور ہم لوگ کیا کریں گے تو اب کیا ہے ہونا کیا ہے ہوگا یہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اب وہی والی بات آ جائے گی ہمارے ساتھ ہو کے نہیں ہو اگر کل کو وہ آگے بڑھا یا یوکرین کا معاملہ اور اسکلیٹ ہوا تو وہاں پہ الائز اور ایکسیس پاورز بننا شروع ہو جائیں گی تم کس کے ساتھ ہو ہمارے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہو اور ہر بندہ افیکٹ ہوگا ہر بندہ افیکٹ ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہیں یہ وہ جو نبی کی جو حدیث تھی جو کہتے ہیں سوویٹ میں پوری ہوگی ہو سکتا اب پوری ہو جائے کہ تم لوگ کرشنز کے ساتھ مل کے ایک ایسی قوم سے لڑو گے جو کومینس ٹائپ کی ہوں گے کیا پتا اب وہ پوری ہونے جاری ہو ننانوے جو قتل ہوں گے کیا پتا اب مسلمانوں کا زوال آ جائے کہیں انہی باتوں سے اسکلیٹ ہوتے ہوتے اللہ جانتے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں یہ نہ ہی ہو تو اچھی بات ہے یہ معاملہ جو ہے تفن ہو جائے اچھی بات ہے لیکن ایک انسان کی فور سائٹ یا انسان کی ایک پریڈکشن فورکاسٹنگ دی فیوچر ایونٹ کاس دیر شیڈوز بی فور کچھ اینالوجی تو ہونی چاہیے کچھ سنتیسائزیشن تو ہونی چاہیے کہ بیٹھے رہو بس سوچتے رہو کچھ نہیں ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا پوائنٹ یہ نہیں میرے بھائی پوائنٹ ہے آگے کیا کیا ہو سکتا ہے اس سے کیا کیا معاملہ دگڑ سکتے ہیں آئل اکانومی بڑھ گئی ہے فوڈ کی سکیس سٹی ہو سکتی ہے معاملہ جو ہے پھر اس لیول پر آجنگ ہمارے ساتھ ہو کہ کس کے ساتھ ہو کونفرکٹ آف انٹرس بڑھ سکتے ہیں چائنہ روس کے ساتھ ہو جائے رشیا جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہو جائے یہاں پھر ہم پہ بات ہے جب تم پاکسین کس کے ساتھ ہو ہمارے چائنہ کے ساتھ معاملات ہیں ہمارے بھی روس کے ساتھ معاملات کس کی سائیڈ لوگیں یورپ خلاف ہو جائے گا امریکہ سینکشنز ڈال دے گا جو بھی ڈال دی ہیں چائنہ اس سے روس کے اوپر سینکشنز ڈالیں گی معاملات بگڑیں گے نیوکس آپ کے پاس ہیں یہ معاملات کہاں کا تک جا سکتا ہے یہ آپ سوچ سکتے ہیں اس لئے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سب سے پہلے تو ہمیں معاف کر ہمیں عقل دے حل ہمارا کسی چیز میں نہیں ہے حل نہ جنیوہ میں ہے نہ کس میں لامت بانکت ہے کیونکہ فرنگ کی رگا ہے جہاں پنجا یوگ میں حل تمہارا ایک چیز میں ہی ہے The true methodology of Prophet محمد پیس بھی اوپن اس کو فالو کر لو ایک ہو جاؤ سارے ایک اسی میں حل ہے کافر کی سائیڈ کی اس کے پیچھ میں اپنا کانفریٹ ہے اس کے پیچھے ایک ہو جاؤ ایک ہونے کے بعد ایک نظام ہے خلافت جس کو سمپل وڈ قرآن کہتا ہے خلیفت العرض اس نظام کی طرف آ جاؤ ایک مسلمان ہو جاؤ یہ تمام معاملات پر تمہیں بچ جاؤ گے ورلڈ وار ون سے آپ کی خلافت بھی توڑی گئی تھی یہ اب یہ موضوع نہیں ہے لیکن مسلمانوں کوئی چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ ایک ڈومیرو ایفیکٹ ہے یہ بٹرفلائی ایفیکٹ کہلیں ادھر اگر کوئی بٹرفلائی اوڑی ہے تو ادھر ہوا آئے گی ادھر کچھ ہو رہا ہے تو ورلڈ کیونکہ today's world is globalized اگر ایک کو تکلیف ہو اور رشیا کو چھوٹا سا کوئی چوچا سا ملک نہیں ہے globe میں number one country ہے اس کے اوپر پورا چھایا ویسے کر کے اور نیچے چائنا پھر پاکستان انڈیا پفغانستان آگے چلتے ہیں یورپ اچھا آپ کے borders ملتے ہیں یہ ایک دوسرے کو افیٹ کیا جا سکتا معاملہ جب matter globalized corona ہے نا globalized village ہے نا آج تو پوری دنیا افیٹ ہوئی ہے جب ایک war great countries میں war ہوگی تو پوری دنیا افیٹ ہوگی اصل میں سارا point یہ is the battle of communism and capitalism اور دونوں کو فائدہ لینے والے کون ہے یہودی دجال task capital fragmented angels لکھی یہ سارے یہودی اناصر لڑوایا گیا روچشیل فیملی نے دونوں طرف نپولین نپولینک wars جس کی وجہ کانگریس منی ان کو لڑوایا آپس میں فائدہ انہوں نے کہ جویش capital وہاں capitalism بھی ڈم سمیت جویش فائدہ money maker money gods inverted قومات یا communism جویس کو فائدہ سب طرف جویس کو فائدہ اور آپ بیٹھے رہو سوچ میں پڑھے رہو آخر